سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک ونی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی علیہ وصحابی اجمعین مخلوق خدا پر مہربانی کرنا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تعاونو علی البر و التقوی و لا تعاونو علی الاسم والعدوان نیکی اور پریزگاری پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم پر مدد نہ کرو صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا امام احمد و ترمیزی نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہتے ہیں میں نے ابو القاسم صادق و مسدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رحمت نہیں نکالی جاتی مگر بدبخت سے مطلب رحم دل وہی ہوتا ہے جو نیک بخت ہوتا ہے اور وہ مخلوق خدا پر بھی مہربان ہوتا ہے لیکن جس کے دل سے رحمت نکال لی جاتی ہے وہ ظالم اور بدبخت اور لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے ابو دعود و ترمیزی نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے زمین والوں پر رحم کرو تم پر وہ رحم فرمائے گا جس کی حکومت آسمان میں ہے ترمیزی نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیں سے نہیں فلیس مننا مل لم یرحم صغیرانا ولم یوقر کبیرانا وہ ہمیں سے نہیں یعنی ہمارے طریقے پر نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے عزت نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے مطلب جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں ہمارے طریقے پر نہیں ہیں مطلب جو چھوٹوں پر رحم کرتا ہے بڑوں کی عزت کرتا ہے اچھی بات کا حکم دیتا ہے بری بات سے لوگوں کو منع کرتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ سرکار نے اشانت فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اب وہابیہ ایسی جماعت ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتے مطلب انبیاء اکرام اولیاء اعظام کو اپنی طرح معمولی انسان سمجھتے ہیں اور ان کے مولوی نے کتاب میں لکھ بھی دیا کہ ان کو اللہ نے بڑھائی دی تو وہ محضلہ ہمارے بڑے بھائی ہوئے لہٰذا ان کی تعظیم بڑے بھائی کی جیسی کرنی چاہیے بولی معاذ اللہ یہ کتاب تقویت الیمان میں لکھا ہوا ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے معاذ اللہ ان کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرو اب آپ جتنی تعظیم بڑے بھائی کی کرتے ہو بس اتنی تعظیم حضور کی کرنی چاہیے جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوا بُقْرَةٌ وَصِلَى نبی کی تعظیم کرو نبی کی توقیر کرو اور اللہ کی پاکی بولو صبح اور شام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ یعنی نبی کی بیویاں مومنوں کی مائے ہیں تو وہابی کے قول کے مطابق کہ حضور بڑے بھائی کی طرح ہیں ان کی بیوی بھابی ہونی چاہیے تھے لیکن اللہ فرما رہا ہے عز و جل کہ حضور کی بیویاں امت کی مائے ہیں اور حضور وہ ہیں کہ جن کی تعظیم بڑے بھائی کی جیسی کیا بلکہ باپ سے بڑھ کر اپنے خاندان والوں سے بڑھ کر سارے لوگوں سے بڑھ کر ساری کائنات سے بڑھ کر جن کی تعظیم لوگوں پر فرض ہے اور جن کی محبت لوگوں پر واجب ہے اور اس وقت تک وہ مومن کامل ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعظیم نہ کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ آل و اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ چاہنے نہ لگے اب بتائیے کوئی اپنے بڑے بھائی کو اپنی ماں سے زیادہ چاہتا ہے باپ سے زیادہ چاہتا ہے اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا ہے ایسا تو نہیں ہے بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کی لوگ عزت کرتے ہیں بڑا بھائی ہے رشتہ داری ہے لیکن اس قدر بھی نہیں کہ لوگ بڑے بھائی کو ماں باپ سے زیادہ سمجھنے لگیں اپنی اولاد سے زیادہ ان سے دلی لگاؤ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہوگا بھی تو کہیں کہیں لیکن یہ وہاں بھی کہتا ہے کہ حضور کی تعظیم بڑے بھائی کی جیسی کرنی چاہیے ترمیزی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی جوان اگر بڑھے کا اکرام کرے ما من شابین جو کوئی جوان کسی بڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرے گا تو اس کی عمر کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے کو مقرر کر دے گا جو اس کا اکرام کرے یعنی جب وہ بڑھا ہوگا تو لوگ اس کی عزت کریں گے احترام کریں گے ابو دعوت نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے کہ بڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے اب اس حدیث پر آپ غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے کہ کوئی بڑھے کا اکرام کرے جب بڑھے کا اکرام کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے تو حضور پاک کا اکرام کرنا اللہ کی تعظیم کرنا کیوں نہیں ہوگا یقیناً حضور کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءات فرمایا مَنْ يُتِعِرْ رَسُولَ فَقَدْ اَتَعَا اللَّهِ جس نے رسول کی اتباق کیا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباہ کرو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو جو ہے اپنے محبوب کی اتباہ پر محمول رکھا یعنی اللہ کی محبت اسی وقت ہوگی جب حضور کی کا کامل اتباہ ہو حضور کی پیروی ہو تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے حضور کا اتباہ اللہ کا اتباہ ہے حضور کی پیروی اللہ عزوجل کی پیروی ہے اور حضور کی محبت اور تعظیم یقیناً اللہ عزوجل کی محبت اور تعظیم ہے اور یہی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں سے اس کا مطالبہ فرمایا اور حضور کی ذات تو بہت بڑی بات ہے لیکن حضور کے دربار کی تعظیم سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی ولا تجھروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض انت حبت عمالکم وانتم لا تشعرون اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور انہیں ایسے چلا کر بات مت کرو جیسے آپ اس میں ایک دوسرے کو چلا کر گفتگو کرتے ہو کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو اس آیت کریمہ پر اگر ذرہ برابر بھی ایمان کے ساتھ اگر کوئی غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ حضور کی تعظیم بڑے بھائی کی جیسی نہیں ہے بلکہ حضور کی تعظیم ایسی ہے اللہ اکبر کہ کسی کی تعظیم کو اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے کہنا تو یوں چاہیے بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر یعنی اللہ تعالی کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں قصہ مختصر باتی ختم جھنجٹی ختم اور آگے اللہ تعالیٰ اشعاد فرماتا ہے انَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِمْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بے شک وہ لوگ جو آپ کو دیوار کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے اقل ہیں وَلُوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اور اگر وہ صبر کرتے کہ حضور خود ان میں تشریف لاتے تو ان کے لئے بہتر تھا ایک وفد آیا اور غالباً وفد بنی تمین اور اس نے باہر سے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیے ہم وہ ہیں جس کی مدح کرتے ہیں تو وہ مزین ہو جاتا ہے اور ہم جس کی مضمت کرتے ہیں برائی بیان کرتے ہیں وہ داغدار ہو جاتا ہے یعنی ہم ایسی قوم ہیں ایسا قبیلہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ناغوار ہوئی اور فرمایا کہ بے شک جو آپ کو دیوار کے پیچھے سے فکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ حضور خود تشریف لاتے اللہ اکبر تو ذرا غور کیجئے کہ حضور کاشانِ اقدس میں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی باہر سے آ کر یہ عدب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے مومنین کو اور منافقین ولیکن المنافقین اللہ یعلمون لیکن منافق جانتے نہیں پہچانتے ہی آقا کی عزت کیسے کی جاتی ہے آقا کی تعظیم کیسے ہوتی ہے یہ شیطانی ہتگنڈے ہیں کہ شیطان ایمان مارنے کی چکر میں ہے جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے فہابی کو شیطان نے یہ بتلایا کہ تو اس طرح کا عقیدہ گڑھ کے بتا دے لوگوں میں اور کتاب میں لکھ کے چھام دے کہ حضور جو ہے وہ ہماری طرح انسان ہے اب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ظاہری صورت میں میں نے کہا ظاہری صورت بھی تیری گندی فوہر صورت اور حضور کی کہاں صورت جو چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور جن کے چہرے پر اللہ اکبر چاند و سورج نسار ہو جائیں ایسا چہرہ تیرا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ کوئی کام پہ جانے والا بھی واپس لوڑ جائے کہ آج میرا کام نہیں ہونے والا کیونکہ وہابی پر نظر پڑ گئی ہے اس کا چہرہ ایسا ہے اور آقا کا چہرہ کیسا ہے کہ آقا کا چہرہ غیر مسلم دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے حضور کا چہرہ کیسا ہے حضور کا چہرہ کامل اللہ کی دلیل ہے اللہ کی برہان ہے اللہ اکبر یہ وہ چہرہ ہے سبحان اللہ کہ اگر وہ مسکراتے ہیں تو جان سی کلیوں میں پڑھ جاتی ہے اگر زبان کھولتے ہیں تو گلاب جھنڈے لگتے ہیں اگر کوئی حکم فرماتے ہیں تو فوراں اس کی حکم کی تعمیل کی جاتی ہے اگر حضور فرما دیں کسی چیز کے بارے میں کن ہو جا تو وہ ماریز وجود میں آ جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک سلس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا حضور تشریف لے گئے دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے فرما کی سیدھے ہاتھ سے کھا اس نے ازراہ تمسخر یہ کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا سرکاں نے فرمایا کن کذالک تو ایسا ہی ہو جا تو پھر عمر بھر اس کا ہاتھ اوپر تک نہیں اٹھ سکا ایک سلس حضور کو دیکھ کر مو بنایا کرتا تھا اور حضور کو چڑھایا کرتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جب حضور کو کوئی گالی دیتا تھا پھر بھی حضور اسے دعائیں دیتے تھے لیکن جب اس نے بار بار حضور کو مو بنا کر چڑھانا شروع کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر اس کا اثر ہوا صرف زبان سے یہ نکل گیا کن کذالک تو ایسا ہی بن جا تو عمر بھر اس کا مو ہلتا ہی رہا یہ ہے کن کی کنجی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں کہ کن کہا حضور نے وہ ہو گیا تو یہ کن کی کنجی ہے حضور کی زبان تو جب زبان کا جواب تم نہیں لاسکتے ارے زبان تو بہت دور کی بات اس زبان سے جو لعاب اقدس مس ہو جائے وہ لعاب اگر ابو بکر صدیق کے سامپ کاٹے میں لگا دیں تو وہ زہر اتر جائے اگر مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیں تو آنکھیں اچھی ہو جائیں اگر خاری کونے میں ڈال دیں تو وہ کونے مٹھے ہو جائیں تو حضور کے جب لعاب دہن کا جواب نہیں تو حضور کے دہن کا جواب حضور کے بدن کا جواب حضور کی زقن کا جواب حضور کے سراپہ اقدس کا جواب کیسے لاسکتے ہو تو یہ کہنا کہ حضور ہماری طرح ہیں یہ سراسر جہالت ہماقت گمراہی اور بددینی ہے اللہ تعالیٰ ان وہابیوں کے برے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ صلی علیہ وسلم محمد وعالی صاحبی اجمعین یا اللہ یا رحمان ورحیم بتفہل رحمت للعالمین طاہ ویحسین صلی اللہ علیہ وسلم جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دل و جان سے ان باتوں پر حکام شرعیہ پر عمل کی توفید دے دنیا و آخرت میں ہماری آئی پہشی پردہ پہشی فرما سچے مذہب پیارے مذہب اچھے مذہب اہل سنت و جماعت مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رکھ